السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا معزز علماء اکرام اور میرے قابل قدر گجرانوالہ کے غیور اہل حدیثوں آج کی یہ اہل حدیث کانفرنس گجرانوالہ کی مثالی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی بات کی جاتی ہے مسلک اہل حدیث ایک نہائیت محتدل اور نہائیت ہی صاف سترہ اور سچا مسلک ہے آپ نے وہ واقعہ پڑا ہوگا کسرہ کے دربار میں ابو سفیان کے سامنے اور جعفر تیار کے سامنے کسرہ نے کچھ سوالات کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتلاو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو ابو سفیان نے یہ بات کسرہ کے دربار میں کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ یہ بتلاو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی واپس اس مذہب کو چھوڑ بھی گیا ہے اس مذہب کو چھوڑ بھی چکا ہے تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں جو ایک مرتبہ اس کے مذہب کو اپنا لیتا ہے پھر اس مذہب پر جان تو قربان کرتا ہے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہڑتا اس واقعے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں ایک بات تو اس سے یہ بتا چلتی ہے کہ اسلام بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے اور کائنات کے اندر مسلک اہل حدیث اسلام کی سب سے بڑی سچائی اور اسلام کا دوسرا بڑا نام ہے اور الحمدللہ آج یہ بات یہاں پر ببانگِ دُحل اس مجمع عام میں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی صداقت یہ ہے کہ یہ مسلک دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کھٹ نہیں رہا الحمدللہ حق کی علامت یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانْقَانَ زَحُوْقَا حق کی علامت یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے حق پھیلتا ہے حق پھولتا ہے حق کی آواز بلند ہوتی ہے باطل ختم ہوتا ہے باطل جنوں سے اکھڑتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانہ میں آپ نے توحید کی آواز بلند کی شرک لرزہ برندام ہوا آپ نے سنت کی آواز بلند کی بدات اور شرک مٹ گئی آج اہلِ حدیث اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے کریا کریا بستی بستی نگر نگر اسی منحج کو اسی طریقے کو اسی راستے کو جو آپ نے چھوڑا تھا آج لے کر پھیلا رہے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا پر اہلِ حدیث آج زہارے بار ہیں آج اہلِ حدیث پوری دنیا پر غالبا رہے ہیں الحمدللہ وہ زمانہ گیا کہ جب اہلِ حدیثوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا کرتے تھے آج اہلِ حدیث آپ کو جگہ جگہ پر ملیں گے آج اہلِ حدیث آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے اور الحمدللہ یہ اس مسئلہ کی صداقت کی سب سے بڑی آرامت ہے آج اسلام کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک بڑا فترہ بڑا خطرہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج امریکہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہے آج روس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے آج برطانیہ سے مسلمانوں کو خطرہ ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ان سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اسلام کو مسلمانوں کو اہلِ ایمان کو اہلِ توحید کو اہلِ سنت کو اہلِ حدیث کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو وہ اس صوفی عزم سے ہے اس قبر پرستہ ٹولے سے ہے اس شرک و بندت کے نر لتڑے ہوئے لوگوں سے ہے جو مشکل کشاہ مانتے ہیں تو درباروں کو مانتے ہیں جو حاجت روا مانتے ہیں تو قبروں کو مانتے ہیں آج خطرات ان سے لاحق ہیں آج اسلام کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام کے حلیے کو تبدیل کیا جا رہا ہے اسلام کی بنیادوں کو بدلا جا رہا ہے امریکہ کے ایوانِ نوائندہ گھان کے اندر ایک دل پیش ہوا ہے انہوں نے کہا دنیا کے اندر صوفی عزم کو عام کرو صوفیت کو دنیا میں پھیلاؤ صوفیت کا پرچار کرو صوفیت کو سپورٹ کرو ان کی مالی اعانت کرو جتنا ہو سکتا ہے ان کو پھیلاؤ اور صوفیت کو ختم کرو صوفیت کو ختم کرنے کے تین طریقے انہوں نے بتلائے ہیں انہوں نے کہا یا صلفیوں کو مقابلہ کر کے ختم کر دیا جائے یا صلفیوں کو مار دیا جائے یا صلفیوں کے عقائد اور نظریات کو بدل دیا جائے یا صلفیوں کے اندر اہل غائد اور نظریات کو تبدیل کر دیا جائے اور تیسری بات انہوں نے کہی یا صلفیوں کو مراہد دے کر خرید لیا جائے سلفیوں اہلِ حدیثوں آج تمہارے لئے امریکہ بھی پریشان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے کسی قوت کے سامنے چھکتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں ہر میدان کے اندر چاہے وہ بیداد کا میدان ہو چاہے وہ شرک کا میدان ہو ہر میدان کے اندر سینہ صبر ہو کر توحید کے آواز کو بلند کرتے ہیں سنت کی آواز کو بلند کرتے ہیں اہلِ حدیث کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے امریکہ کو اہلِ حدیث سے خطرہ ہے برطانیہ کو اہلِ حدیث سے خطرہ ہے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستانی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے جوہدری شجاعت حسین مسلم ریق کاف کا سربراہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے صوفیت کو پھیلانا ہے ہم نے کس کو پھیلانا ہے صوفیت کو پھیلانا ہے صوفیت کیا ہے اسلام کے مد مقابل ایک مذہب ہے صوفیت کیا ہے توحید کے مد مقابل سنت کے مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مد مقابل ایک دین ہے اس دین کی دعوت کیا ہے اس دین کی پکار کیا ہے وہ کلمے کے مخالف جاتی ہے کلمہ کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی حاجت رواہ ہو سکتا مشکل کشا ہو سکتا داتا کوئی ہو سکتا دستگیر کوئی ہو سکتا اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت رواہ ہے نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی دستگیر ہے نہ کوئی حاجت روائی کرنے پہ قادر ہے یاد رکھو مسلمانوں کلمہ یہ سبق دیتا ہے اسلام آباد کا بری امام تمہیں بری نہیں کر سکتا ہے لاہور کا علیہ حجبیری تمہارا داتا نہیں بن سکتا ہے یہ سن کا شہباز کلندر تمہارا مشکل کشاں نہیں بن سکتا ہے اگر تمہارا مشکل کشاں کوئی ہے تو صرف اللہ ہے اگر حاجد روا کوئی ہے تو صرف اللہ ہے اللہ کا حضرت اللہ کی حضرت اللہ کی حضرت اس وقت دنیا کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر یہ نظریہ اور یہ عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے یاد رکھو مسلمانوں تمہارے اندر بے شمار بیماریاں ہیں لیکن شرک ایک بریادی بیماری ہے جب انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے سلم کر لیا جاتا ہے سب سے بڑا گناہ اکبر القبائر میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے آج امت مسلمہ کے اندر شرک کو پھیلایا جا رہا ہے درباروں کے صورت میں مزارات کی صورت میں حرص کی صورت میں میلاد النبی کی جشن کی صورت میں قل چالیسوے ساتوے کی صورت میں آج بے شمار بیداد بے شمار شرکی آباتیں امت مسلمہ کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں یاد رکھو اہلِ حدیثوں آج تمہاری ذمہ داری بڑھ چکی ہے تمہارا فرض یہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں علماء کھڑے ہیں جہاں صلحاء کھڑے ہیں جہاں مقررین کھڑے ہیں جہاں وعزین کھڑے ہیں وہاں آپ بھی ان کے سامنے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہو کر چلیں اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کرتے پھرے کہ اہلِ حدیث کا وہی مسئلک ہے جو محمد رسول اللہ نے کوہِ صفا پر بیان کیا تھا یاد رکھیں آج خطرات ہمیں اندر سے بہت لاحق ہیں پاکستان کو پاکستانی لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنے کا بڑا بھیانک طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں بنا ہوا پاک پتن کے اندر مسلمان مسلمان لوگوں نے اپنے آپ کو ایماندار کہنے والوں نے پاک پتن کے اندر بھیجتی دروازہ بھی تیار کر رکھا ہے اور اس کی اوپر لکھا ہے اس بھیجتی دروازے کی اوپر انہوں نے لکھا ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں چلا گیا مسلمانوں یہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے اس یا بڑا اسلام کے ساتھ کوئی دھوکہ اور مزاک ہو سکتا ہے مجھے وہ واقعہ یاد آیا انیس سو نواسی کے اندر پاک پتن کے اس بھیجتی دروازے کو کھولنے کے لیے ہر سال گورنمنٹ کا ایک بندہ جاتا ہے اس سال پاکستان کے اکثریت امت محمدیہ کی مشرق ہو جوی کلمہ کھڑتی لا الہ الا اللہ کا قرار کرتی ہے قرآن کہتے ہیں خبر نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کھڑتی ہے کھڑتی ہے کھڑتی ہے کھڑتی ہی